بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب کے فرنڈز این فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریتی سے ہوں گے آج میں پالک کی ریسپی بنا رہی ہوں اور یہ میرے جتنے بھی ویجیٹرین فرنڈز ہیں ان کے لیے بہت ہی یوٹفل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں میں پالک گوشت یا پالک پنی نہیں استعمال کر رہی ہوں پالک آلو بنا رہی ہوں تو آئیں جے میں آپ کا ریسپی کے انگریڈنز بتاتی ہوں جو اس میں استعمال ہوں گے میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لیا ہے اور اس شیپ میں کٹے ہیں آپ اپنی ملزے سے کٹ سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ بنا کر رکھا ہے مسالوں میں میں دنیا پاودر لے رہی ہوں لال میرچ حلدی اور نمک خاص پیزار کا جتنا آپ کو پسند ہے اور دو ادرک ٹماٹر لے رہی ہوں اور ساتھی ساتھ میں پالک کی دو گھٹیاں لی تھی بڑے سائز کی لیکن میں نے ان کو پالک کو اس شیپ میں کٹا ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے دویا ہے میں اس کو بوائل نہیں کرنے والے ہوں اچھا دیئر فرنڈز پالک کو کچھ لوگ چاپ کرنے کے بعد اس کو بوائل کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے کرواپن کہتے ہیں وہ لوگ نکالنے کے لیے میں نے خیال کیا ہے کیونکہ جو جتنے اس کے اندر قدرتی طور پر آپ کو آئرن وغیرہ ملتا ہے اگر ہم اس کو ڈرین کریں تو پھر پالک کھانے کا مقصد ہی میرے خیال سے یوزلس ہے اس چیز کو میں اوائیڈ کرتے ہوئے میں ڈائریکٹی پکاتے ہوں اس شیپ میں میں نے کٹے ہیں اور یقین مانی ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو دوسری بات ایک بہت امپورٹن بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیونکہ جب پالک جو ہم لوگ دھوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کو بار بار دھویں کیونکہ پالک کے اندر بہت مٹی ہوتی ہے اور پھر دانتوں کے اندر کھاتے ہوئے آئے تو بہت اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کیجئے گا کہ ایک کنٹینر لے لیں اس میں پالک ڈالیں اور اس کو اچھی طرقے سے بھوگ ہو کے بار بار آپ دھو سکتے ہیں اور دو تین مرتبہ اس پانی کو چینج کریں لیکن کچھ لوگ رننگ وارٹ ٹیپ کے نیچے پالک کو رکھ دیتے ہیں اور دھوتے ہیں تو دیکھئے پانی بہت قیمتی چیز ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز کا دھیان کریں بلے مفت میں ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے بہت حسین طوفہ ہے ہمارے لئے اس کو بہت اچھی طرق سے استعمال کریں کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پانی پینے کا نہیں ملتا ہے تو اس چیز کو یاد رکھیے گا دوستو اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنی ریسپی میں تو فرنز تیل بلکل گرم ہے میرا میں نے ڈالا ہوئے کوکنگ اویل ابھی پیاز ڈال دیتی ہیں اور پیاز کو تھوڑی دیر ہم لوگ اسی طرح تھوڑا گولڈن براؤن کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں پیاز ڈالیں گے پھر میں چماٹر ڈالوں گی مسالے ڈالوں گی اور پالک ڈالوں گی پھر آلو ڈالوں گی تو فرنز آپ مجھے بتاتے رہیے پلیز جو میں ریسپیز بنا رہی ہوں آپ کو کلیر ہے سمجھ ہے کوئی ایسی سپیشل چیز جو آپ مجھے بنوانا چاہتے ہیں پلیز مجھے کمنٹ میں لکھئے کیونکہ میں نہیں ہوں میں آپ مجھے نیوٹیوب تو آپ لوگ کی فیڈبیک میں لئے بہت ضروری ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں یوٹیوب کو پروپلی میں استعمال کروں اور آپ کو جو چیزیں مجھے بتا ہیں جو جو میں آپ کو بتا دوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو فرنز دیکھیں میرے جو پیاز ہیں جو پیاز ہیں پیسٹ ڈال سکتی ہوں اور آپ کو اپنی مرضی ہے جیسے میرے بتایا کہ آپ کتنا ہی ایسی کر رہے ہیں لیکن سبزی ہے تو کمی استعمال کریں اور پیوے کو خوشا کرتے ہیں ابھی آرہی ہے خوشبو تو خوشبو آنے دیجئے کیونکہ لحسن ادرک کے خوشبو سے کھانے میں بہت زائقہ آتا ہے اچھا فرنز میرے لحسن کے ادرک کا پیسٹ ہے وہ ڈال گولڈن ہونے لگا ہے اب ٹائم ہم ٹامٹر اس میں ڈال دیں اور اس کو بھی پکا لیں اور دیکھیں میں نے چولا اس کو پھول تیز کیا ہے تاکہ جو ہے یہ اس طرح ذرا جلدی پکے جب سبزی گلنے لگتی ہے اس وقت ہم چولے کو ہلکا کر سکتے ہیں بات ابھی بہتر ہے آپ چولے کو تیز کرو ہونا جو آپ کی چیزیں ہیں ٹامٹر اوپیاز سوگی سے لگتے ہیں اور پھر وہ جو شیپ ہیں ہم جو لانا چاہتے ہیں وہ ان میں نہیں آتا تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹپس میں ساتھ میں دیتی ہوں آپ کو ان کو نوٹ کیجئے گا استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھتے رہیے گا ہمیشہ تو پھرنز ابھی کماتر اول موسٹ میرے جو ہے ہو رہے ہیں پک رہے ہیں اور جو ہے وہ تیل اپنے سے مکس کر رہے ہیں اس وقت میں جو ہے جو مسالے ہیں میرے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے ایک چمچ جو ہے لال مرچ استعمال کیا ہے نمک کا پھاس پہ زائقہ لے لیں دنیا پاودر اور ہلڈی ہے یہ تین مسالے جو ہے میری سبزی میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سبزی میں اور مسالہ نہیں جاتا ہے آپ اس کو مکس کریں اپنے مسالوں کو ڈالنے کے بعد ان کو پھر مکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چھوٹے گلاس کا بھی آدھا پانی اس میں ایر کروں گی ٹھیک ہے تاکہ ٹماٹر مسالے اور پیاز آپس میں گل جائیں اور ان کا فلیور ایک جیسا ہو جائیں اچھا یہ جو جتنا میں نے پانی استعمال کیا ہے یہ سبزی کے لئے یہ واحد پانی ہے جتنا میں استعمال کروں گی کیونکہ پالک کے اندر پانی ہوتا ہے وہ خود کا پانی چھوٹا ہے اور ہمیں اور مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے تو بس ہم اتنا ہی پانی استعمال کریں گے ابھی اس کو میں نے تیز شولے پر رکھا ہے مطلب فلیم جو ہے میں نے تیز کیا ہے اور اس کو تھوڑا پکائیں گے ٹھٹی ہی کیاں ہوئی آپ جانب اتنا ہوتے سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ تماتر گل گئے ہیں اور تیل اپنے سکتے ہیں تیل ایک بھی سبزی پھلک پالک کٹی ہوئی اور یاد رکھئے کہ میں نے پہلے آپ کو دوبارہ بتایا ہے کہ میں نے پالک کو کٹا ہے اور دویا ہے اور میں نے اس کو بوائل کر کے اس کے اندر سے جو سپیشل قدرتی آئین ہے وہ میں نے اس میں سے زائع نہیں کیا ہے اور ہمیں پتا چلے کہ ہم کوئی چیز بکھا رہے ہیں جو ہمارے لیے ہیلت کے باعث اچھی ہے اس سے آپ کی ہیلت اچھی ہوتی ہے ویسے تو ہم سب کو پتا ہے کہ لیفی ویجٹیبلز بہت اچھے ہوتے ہیں پر ہم ان کو اپنے طرقے سے پکاتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ اس کو نیچر رکھیں اور جب آپ پکا ہے تو جس طرح کا پالک ہے جو آپ کو پسند ہے ویسا بھی بنے اور اس کے اندر جس وجہ سے ہم کھا رہے ہیں کہ اس کی جو حبات بھی رہے اب دورت رکھیں گے پالک کھلا پالک پہلے ڑھا پالک پھر اسی طرح تیز آنچ پر میں پانچ منٹ رکھوں گی اس کے بعد ہلکے آنچ پر رکھوں گی اور پھر آپ سب کو اس کا آخری ریزلٹ دکھاتی ہوں بہت ایزی ہے بہت سان ہے بہت قوک ہے اور ایک ٹپ دینا بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم لوگ کھوکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں کچن میں تو آپ ایک کام کیجئے جو میرے لیے ایزی ہے کہ میں سب چیزیں پہلی ہی نہ چاپ کر کے تیار کر رکھتی ہوں ایک سیکوینس میں یہ نہیں کیا یوٹیوب کے چینل کے لیے بہت یہ میری آگت ہے پہلے سے میں پیار کرتی ہوں تو جب مین جو چولا ہونے کے بعد کوکنگ ہوتا ہے تو اس وقت سب چیزیں انسانی سے پاس ہی ہوتی ہیں اور ڈھلتی ہیں تو اس طرح سے آپ کا جو ہے ریسپی آپ کو بنانے میں ایزیر لگتا ہے اور تھوڑا تھکاوٹ بھی نہیں ہوتا کیونکہ زہر بات ہے بہت سارے ہم میں سے جیسے کہ میں ہوں ہم لوگ ورکنگ لوگ ہیں تو آفس کے بعد اگر لائف اس طرح آسان ہو تو بہت اچھا لگتا ہے فرنز ابھی میں اس کو ڈکوں گی ہلکا آنچ رکھوں گی اور پھر اس کے بعد فائنل تچ آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ میری ریسپی کیسے بنی ہے تو دیئر فرنز ابھی میں فائنل آپ کو دکھا رہے ہی ہوں کہ کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے اس تنڈیشن میں ہے اور بلکل پالک تیار ہے اور ابھی میں اس میں سرونی میں ڈالتے آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پالک کا فائنل لک اور بہت اچھی ہے اور آپ کو سب کو پسند آئے گی ابھی جب ہی میں ریسپی اپلوڈ کروں گی تو میری فرنڈ ہے یاسمین وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ رات میں میں تمہاری ویڈیوز دیکھتی ہوں اور مجھے بھوک لگتی ہے تو یاسمین پر جب مجھے بتوانا کہ میری ریسپی کیسے لگی اور آپ کو بھوک لگی کیا ہوا آپ نے سوچ رات میں دوبارہ منچ نہیں کیا پلیز مجھے بتائیے گا فرنز پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مور ریسپیز تینکیو